کراچی بروچستان میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ شاک موڈس پر سب تشریف لائے یہ حقیقت میں ایک نیشنل کنونشن ہے جس میں کہ سارے سلوبوں کی اور مرکز کی نمائندگی موجود ہے لہٰذا آپ سب کو ان بار بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان میں جو آئین پر حملہ ہو رہا ہے جو عدلیہ پر حملہ ہونے جا رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اس کنونشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جس بات کا میں آپ کے سامنے علی احمد قرص صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کل میں نے اسے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ضرور آئیں گے آپ سمبل ہیں بغلا کی تحریک کا اس وقت تک فلائٹ اسلام آباد کی جا چکی تھی میں نے کہا آپ مہربانی کریں کراچی کی فلائٹ ہے تو وہ لے کر آپ لاہور پہنچیں میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے وائے کراچی تصیف لائے ہیں اور کراچی سے جو ہمارے بھائی آئے ہیں اور بالخصوص بلوچستان سے ان کے ہائی کورٹ بار کے صدر ان کے بار کنسل کے باہش شیئرمنٹ اور ہمارے آنے والے سپریم کورٹ بار کے امیتوار جناب منیر کاکٹر آپ سب تھا میں ممنون ہوں کہ آپ نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا اسی طرح میں ممنون ہوں جناب صدر پشاور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ انشاءاللہ تعالی نیکس قدم اس تحریک کا وہ پشاور میں ہوگا پشاور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے پریمسز میں تو اب میں مختصر چند باتیں کر کے میں آپ سے اجازت ہوں گا بہت وقت ہو چکا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گکلا کا فرض ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس کے بنیادی سٹرکچر اور اس کی انڈیپینڈنس کے لیے کھڑے رہیں اور بنیادی سٹرکچر کیا ہے بنیادی سٹرکچر ہے آزاد عدیہ پالی مانی نظام فیڈرل سسٹم اور صوبائی فت مختاری ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری بات جو میں اس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو کانسٹویشنل پیکیج کے نام پر اس موجودہ حکومت نے عدلیہ پر شب خون مارنے کی کوشش کی ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس پیکیج کو جس کو خفیہ رکھا گیا دنیا میں کہیں مثال نہیں ملے گی کہ کبھی آئینی ایمنمنٹ کے پیکیج خفیہ رکھے جاتے ہیں وہ تو قوم کی امانت ہوتی ہے ساری قوم کے سامنے لانا ہوتا ہے تاکہ اس پر نہ صرف پارلیون میں بحث ہو بل اس میں سارے بلک کے اندر عوام میں بالخصوص مقرآن میں بحث ہونی چاہیے ان کی بدلیتی تھی اس لیے انہوں نے خفیہ رکھا اور جب وہ خفیہ خطب ہوا لوگوں کے سامنے آیا تو ان کی بدلیتی واضح ہو گئی میں ایک واقعہ بتاتا چلوں کیوں یہ عدلیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس دن یوسف حفظہ گلانی صاحب نے سینٹ میں کہا کہ جب اٹھارویں ترمیم آئی تھی دوہزار دس میں تو ہم بہت خوش تھے اس و پیپلز پارٹی کے حکومت تھی کہ ہم نے سہی مانے میں اس ملک میں صوبائی خود مختاری آئین کی سربلندی کے لیے ایک آئینی ترمیم منظور کی جو قابل تحسین بات تھی لیکن کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے آکے کہا کہ بھائی خوش نہ ہو اگر عدلیہ مضبوط ہوگی تو تمہیں بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اور بعد میں نواز شریف کے ڈسکوالیفائی کیا جائے گا تو اس لیے ان کو پرسنل گریبنس ہے عدلیہ کے ساتھ یہ عدلیہ کو برباد کرنے کے لیے اسی طلعے ہوئے ہیں کہ اس عدلیہ نے ہمیں ڈسکوالیفائی کیا تھا یہ اصل وجہ ہے ان کی ذاتی رنجش ہے چاہے وہ یوسفہ گلانی ہے چاہے اس میں نون لی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم حکومت کریں گے چاہے آئین کو برباد کر دیا جائے اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہیں صرف پپٹس ہیں یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلنے والے پپٹس ہیں ان کو تو آئینی پیکنج بھی نہیں دکھایا گیا تھا ان کا جو وزیر قانون پھرتا ہے وہ کہتا تھا کہ ابھی دکھائیں گے اس نے تو خود نہیں دیکھا تھا نہ وزیر آزم جو کہتا اپنے آپ کو اس نے کبھی دیکھا تھا اس سے بڑی ہیوملییشن کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر آزم وزیر قانون کو نہ پتا ہو کہ ہم کیا قانون سازی اور آئین سازی کرنے لگے ہیں اس کے بعد میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے سپریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے فیڈریشن کی کورٹ ہوتی ہے اور آئین کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اسی کو ہم فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ کریں اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی کہیں پر نہیں بنتی یہ بات حیدر امام بیزمی نے بہت اچھی طرح ایکسپریم کی یہ کانسٹیوشنل کورٹ وہاں بنای جاتی ہے جہاں متوازی نظام ہوتے ہیں جیسے جرمنی جیسے پرانس جیسے اٹلی فیڈزلین ان کے ہاں یونیفائیڈ انٹیگریٹڈ لیگل سسٹم نہیں ہے ان کے ہاں پانچھے متوازی نظام ہیں ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ایک کانسٹیوشنل کورٹ ہو کہیں ایسے جگہ جہاں پر ایک ہی ایک ہی پیرامٹ ہو نیچے سے لے کے اوپر تک وہاں کوئی کانسٹیوشنل کورٹ الگ نہیں بنائی جاتی آپ نے بلکل جو ہوں صحیح کہا آپ نے ہندوستان میں دیکھی ہے کوئی کانسٹیوشنل کورٹ بنگلہ دیش میں دیکھی ہے انگلینڈ میں دیکھی ہے آسفریلیا میں دیکھی ہے پینیرا میں دیکھی ہے نیوزلینڈ میں دیکھی ہے یا کہیں ملائش یا کہیں دیکھی ہو نہیں منتی یہ لوگ لوگ کو بے فکر سمجھ رہے ہیں کہ ان کو قانون اور آئین کا پتہ نہیں ہے ان کو خود نہیں پتہ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کی ضرورت ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو تباہ کرنا ہے انہوں نے ہائی کورٹس کو بے وجہ کر دینا ہے اور اس لیے یہ ساری کوش ہو رہی ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ساری کوشش ان کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مانے کے مترادف ہے لہٰذا ہم کسی ایسی عدالت جس کا نام وفاقی ابلٹ یا وفاقی آئینی عدالت ہوگی اس کو ماننے کو تیار نہیں میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی کہا آپ نے اگر کوئی متبادل یا متوازی عدالت بنائی سپریم کورٹ کے تو ہم بکلا سب سے پہلے اس کے رسے میں کھڑے ہوں گے آپ کو ہماری لاش و مسئلہ گزر کے جا کے بنائیں پڑے گی حمد خان قدم بڑھو حمد خان قدم بڑھو ہم ہمارے ساتھ ہیں اس لیے آؤ ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ تو ہم ہر طرح ہم ہر طرح سے آپ کے ان مضموع اضائم کی مخالفت کریں گے اور ہم آپ کو عدالتی نظام کو تباہ و برباد کرنا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کوئی پیکج پیکج نہیں ہوگا یہ پیکج اپنے گھروں کو لے جاؤ ہم اس پیکج کو ردی کی ٹروکری میں پھینک دیں گے یہ جو ڈراما کا رسائے گیا جن میں کامپنوائز قسم کے نمائندگان تھے جنہوں ساتھ کوئی کمیٹی بنائی ہے ساتھ دن کے بعد یہ نائک صاحب لیں گے کوئی رپورٹ جس میں کہیں گے کہ بخلا تو سارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں اس لئے جاؤ بھئی بناو کانسٹریسل کورٹ یہ جھوٹ پہ مبنی کوئی نہ کوئی چال چلنے والے ہیں نائک صاحب سمجھ لیں یہ نہیں ہم کرنے دیں گے تم بھول جاؤ کہ تم سوبری پورٹ کا جنازہ نکال سکتے ہو نہیں نکال لیں دیں گے ہم سپریم کورٹ پر کسی قسم کا حملہ برداشت نہیں کریں گے اس کا نکال یہ اسی نتیجے میں آپ بھٹو گے اسی طرح ہائی کورٹ کو ہم بے وقت نہیں ہونے دیں گے کہ آپ ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کے دوسرے ہائی کورٹ ٹرانسور کر دو کیا یہ جج تحسیلدار ہے جن کو تم ٹرانسور کرنا چاہتے ہو کسی ہائی کورٹ کے جج کو آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں ہم اس کے ساتھ پڑے ہیں وہ اپنی ہی کورٹ میں رہے گا اس کو اپنی کورٹ سے اس کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں بھیجا جائے گا اور اس لیے پانچوں ہائی کورٹ آئینی عدالتیں ہیں اور ان آئینی عدالتوں کا آرٹیکل ون نائنٹی نائن کی یورسٹیکشن کو ہم پوری طرح سے گارڈ کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی سارے پاکستان میں جو تحریک آج آغاز ہوا ہے اس کا نیکس ٹیپ انشاءاللہ تعالی پشاور میں ہوگا آپ کے سامنے ابھی صدر پشاور ہائی کورٹ بار فیدہ گل صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگلا کنونشن پشاور میں پشاور ہائی کورٹ بار اس ایسیشن کے تحت ہوگا ہم انشاءاللہ جل آپ کو انفارم کریں گے ان سے ایگزیکٹ ڈیٹ لے کر اور پھر اس کے بعد ہم کراچی کے دوستوں سے ریکویسٹ کریں گے ہم نیکس کنونشن جو ہے وہ کراچی میں کریں گے اور اس کے بعد کورٹا میں یہ بھول جائیں کہ یہ صوبائی خود مختاری کو کبھی ختم کر سکتے ہیں یا ختم کرنے دیں گے اس لیے یہ آپ سب کے سامنے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ سب کو آپ کھڑے ہونا پڑے گا اپنی عدالتوں کو بچانے کے لیے آئین کو بچانے کے لیے آئینی عدالتوں کو بچانے کے لیے اور کسی جالی عدالت کسی نام سے متوازی عدالت ہمیں قبول نہیں ہے نہ ہم اسے بننے دیں گے نہ ہم اسے چلنے دیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ